اس کے بعد عرض کی کہ اے میرے ابباجان آج میرے آقا حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری خدمت سے راضی ہو چکے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جوشن ہے خود سرگار فرماتے ہیں اے آئیشان آج تم مجھ سے جو مانگنا ہے مانگ لو میں تمہیں عطا کر دوں گا اے ابباجان آپ میری رہنمائی فرمائیے کہ میں اپنے آقا حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مانگوں کیا پوچھوں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کون تھے صدیق اکبر تھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹی سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مومنوں کی ماں ہیں ان سے فرماتے ہیں بیٹا عائشہ تم ایک بیٹی بن کر مجھ سے پوچھ رہی ہو اس لیے میں تمہاری رہنمائی کرتا ہوں سنو جب آقا نے خود یہ تم سے پوچھا ہے کہ تم کیا پوچھنا چاہتی ہو پوچھو میں تمہیں عطا کروں گا تو تم جا کر میرے آقا علیہ السلام سے عرض کرنا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر فرمان میرے ماباپ آپ پر فرمان میں سو جان سے آپ پر نسات یا رسول اللہ اپنے کانجے سے کمبل لکالا جس کو ہم کمری کہتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمری کو تراث کیا اور ان سب کو پیچھ میں لے لیا کمری ان سب کے سروں پر ڈال دی گئی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اب یہ تو جو کچھ انش میں ہوا تھا وہ تمہیں میں فرش میں دکھا رہا ہوں یہ میرے آقا علیہ السلام کی محبت تھی تو سب سے پہلے عالمِ عظل میں خلافت کا جو کارنامہ چلا وہ حضرتِ عالم سے اس کے بعد ان کے بیٹے شیس سے اس کے بعد جب کائناتِ عرض میں یہ معاملے کو فروغ دیا اس سلسلے کو فروغ دیا تو محبوبِ کائنات سرورِ کائنات فخرِ موجودان محبوبِ کائنات